تو ہی گائز کیا سی آپ سب پھر سے سواگے تھے آپ کا گرینی چپٹر ون میں تو آج ہم کھلے دیں گے گرینی وہ بھی ہارڈ ڈارک موڈ میں تو چلی گیم کو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا تو یہ میری ڈے ون سے گیم شروع تو چلتے ہیں جلدی سے اور ڈونڈتے ہیں سمان اور دادی بھی آپ زیادہ تیج دوڑے گی بس یہ روم کھالی ہے لگتا ہے دادی نیچے آ رہی ہے تو یہاں سے جلدی سے چلتے ہیں اسے سائیڈ کرتے ہیں یہ واکسیز تو سائیڈ نہیں ہوا لیکن دادی میرا پیچھا کر رہی ہے تو یہاں سے چلتے ہیں نیچے تو دور نکالتے ہیں یہاں سے اور یہاں سے جاتے ہیں اور چلتے ہیں سیدھا پلی ہاؤس والے راستے پر دادی کے آنے کا میوزک تو بجرا ہے شاید دادی بھی یہاں کہیں ہوگی تو سامنے دادی اپنے ڈنڈے کے ساتھ تو میں چلا اس راستے سے دیکھتے ہیں اوپر کیا ہے تو یہاں بس یہ کھالی ڈبا اسے گرا دوں گا میں یہاں تو دادی یہاں آئے گی دادی کو میں چکمہ دوں گا اس بار پھر سے تو جب تک دادی پلی ہاؤس والے روم میں ہے تو ہم چلیں نیچے دادی کے گراج میں دیکھتے ہیں گاڑی میں کیا ملتا ہے مجھے تو یہ رہی گاڑی تو سامنے شورٹ گن اسیمبل کرنے کا پارٹ دیکھتے ہیں گاڑی کے اندر تو یہاں پر مجھے ٹریگر تو مل چکا شورٹ گن کا یہاں دیکھتے ہیں کیا ہے تو یہاں کچھ نہیں تو وائز یہاں پر میں نے تھوڑا سا شور مچا دیا گاڑی کا پارٹ گیر چکا ہے تو یہاں سے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں دادی کو دادی بہین جائے گی جہاں پر گاڑی ہے اور میں دادی کو پھر سے چکمہ دے کے چلتا ہوں یہاں پر سامنے دیکھتے ہیں واقعی کا سمان تو سامنے اس روم کو نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر مجھے شورٹ گن کا ایک اور پارٹ مل چکا تو چلتے ہیں جلدی سے اسے نیچے اسیمبل کر دیں گے تو یہاں میں نے تھوڑا سا شور مچا لیا اب دادی یہاں آئے گی اور میں چلا نیچے پتہ نہیں دادی کیا لگاتی ہے کانوں میں تھوڑے سی ہی شور سے دادی بہاں پر پہنچ جاتی ہے تو چلو دو پارٹ تو اسیمبل ہو چکے شورٹ گن کے اب مجھے صرف شورٹ گن کا اگلا پارٹ چاہیے تو سامنے اس سے گرا لیتے ہیں اور چلتے ہیں اسے ڈھننے تو دادی پھر سے یہاں آئے گی میں نے یہاں پر آواز کر لی تھی اور میں چلا پھر سے کوئے والے راستے پر اور دیکھتے ہیں کوئا ماما مجھے کیا دے گا تو اس سے پہلے یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں گیسولین کین تھی گیسولین کین بھی اٹھا لیں گے بعد میں پہلے دیکھتے ہیں باقی کا سامان تو اس کین کو اٹھائیں گے اور لے جائیں گے گاڑی کے بہاں پر تو لگتا ہے میں نے دادی کی سسٹر کا فوٹو گرا دیا تو دادی بہاں آئے گی اور میں چلا نیچے کین کو لے کر تو اس کین کو میں یہاں پھینک دوں گا تو یہ میں نے کین تو پھینک دی اور دادی کو پھر سے یہاں بلاؤں گا اور میں خود جاؤں گا اس راستے پہ دادی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے گائیس دادی کبھی بھی سامنے آ سکتی ہے تو چلو اوپر چلتے ہیں اور باقی کا سامان ڈونڈیں گے تو یہاں پر دیکھیں گے ڈرار میں کیا ہے تو دونوں ڈرار کھالی اس باکس کو سائٹ کریں گے اندر دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے تو اوپر اسے آن کرتے ہیں اور سامنے دیکھیں گے کیا ہے تو یہ ڈور نہیں کھل رہا تو دھکا مار دیا ہم نے تو گائیس تو یہ ہمیں شارڈگن کا آخری ساتھی بھی مل گیا تو چلتے ہیں جالدی سے اور کرتے ہیں شارڈگن کو پورا کمپلیٹ اسیمبل اسے یہاں پھینکیں گے تھوڑا شور ہو جائے گا تو چلتے ہیں نیچے تو گچھٹ گائیس دادی نے سامنے ہی ٹرائپ رکھا تھا تو میں دوسرے راستے سے گیا نیچے اور سامنے دیکھئے یہ ہماری شارڈگن اسمبل ہو چکی اب ڈو گنا لگان لوں گا میں دادی سے شارڈگن کا شارڈ سے کھون کا بدلہ کھون کر دوں گا میں دادی کا اب دو شارڈگن سے تو یہاں پر دیکھیں گے ڈرار میں تو تھوڑا سا شور مچائیں گے اس سے پہلے اور دادی کو ماریں گے اندھیرہ بھی کافی ہو رہا ہے گائیس تو یہ رہی سامنے دادی بج گیا دادی کے شارڈگن کا شارڈ تو پھر سے رکھتے ہیں شارڈگن کو ریلوڈ کر کے اور ہم چلے باقی کا سمان ڈننے تو پیچھے بیل بجی اور یہاں دیکھیں گے تو یہاں پر مجھے چین کٹر مل گیا جو کہ دادی کے پیٹ کے بہاں ہوتا ہے جو سپائیڈر گرینی ہے اس راستے میں تو یہ اس باکس میں دیکھتے ہیں یار سارے باکس کھالی تو سامنے اس آبن میں دیکھتے ہیں کیا ہے تو آبن بھی کھالی یہ دادی کھاتی کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا تو اسے ہی اٹھا لیتے ہیں یہاں سے اور چلتے ہیں کونے میں دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے تو یہ میں نے دور نکال دیا دور نہیں گائیس کھڑکی تھی مجا کر رہا تھا گائیس تو یہ رہا یہ ہم نے ہنڈل لگا دیا اس میں اور دیکھتے ہیں کونے میں کیا ملتا ہے یہ دادی کا جادوی کونہ ہے یہاں کچھ بھی ملتا ہے دیکھئے اس بار مجھے یہاں پر ہیمر مل گیا اس سے میں دادی کا سر پھوڑوں گا جیشٹ کڑنگ آئیس تو یہاں میں نے ڈبا گئی را دیا تھا اس ہیمر سے مجھے پھٹے نکالنے پڑیں گے لگتا ہے دادی مستری کا کام کرتی تھی تو پھر سے شور مچا لیتے ہیں یہاں پر تو نکالتے ہیں پھٹے وہاں پر جو لگے ہیں سامنے ہی تو یہ میں نے ایک شورٹ یہ دوسرا تو اسے ٹھینک کے رکھتے ہیں یہاں پر اور دیکھتے ہیں اندر کیا ہے تو اندر مجھے سپیشل کی مل چکی اور تھوڑا سا دادی کے آنے کی آواز بھی ہو رہی ہے تو لگتا ہے گائی دادی چائے پینے گئی اور ہم چلتے ہیں اس سپیشل کی کو لے کر سیدھا مین ایریا میں تو اوپر ہم اسے فینک کے رکھیں گے یہیں پر تو دادی اوپر نہیں ہے تو اسے میں یہاں فینک دوں گا تو یہاں کے لئے مجھے ابھی بھی ریموٹ کنٹرول چاہیے تو میں نے تھوڑا شور مچا لیا تو دیکھتے ہیں دادی کو دادی یہیں آ رہی ہے گائی دادی کے چلنے کے آواز تو آ رہی ہے تو سامنے رہی دادی اور میں دادی کو پیچھے سے ڈھپا کر دوں گا تو دادی تو چلی گئی اور ہستے ہستے چلی گئی دادی کو لگ رہا ہے بٹوان مزاک کر رہا ہے نہیں دادی میں تو سیریس تھا تو یہاں سے چلتے ہیں دادی کو دیکھتے ہیں تو گائی دادی دیکھئے آئی تھی میرے پیچھے تو دادی کو یہاں میں نے چکمہ دے دیا اس دادی کی تھوڑی سی پرابلم ہے گائی تو دادی جھک نہیں سکتی دادی اب بوڑی ہو چکی ہے نا تو دادی کو کمر میں دھرد ہوتا ہے تو کوئی نہیں گائی تو میں نے بہاں پر شور مچا دیا تھا تو میری شارڈگن یہی ہے اور دادی کو ماروں گا میں پھر سے یہ دیکھے گئے دادی آ گئی تھی تو میں نے دادی کو تو مار دیا ڈرار میں دیکھتے ہیں تو یہاں مجھے پیٹلوک کوڈ ملا تو میں اسے اوپر لگا دوں گا یہ کیا کر رہا ہوں میں نیچے کیوں گرا رہا ہوں سمجھ نہیں آتا تو یہ گائی تو میں نے پہلا لوگ تو نکال دیا تو شارڈگن کو اٹھا لیتے ہیں یہاں سے اور کرتے ہیں شارڈگن کو ری لوڈ تو گائیز مجھے نیچے جانا ہے اس سے پہلے کچھ کام رہا تھا مجھے گائیز تو اسے ہی کرتے ہیں پہلے تو یہاں تو ہیمر ہی اٹھا لیں گے یہاں سے تو ہیمر کو اٹھا لیتے ہیں جب تک دادی سوکے اٹھ نہیں جاتی تب تک ان پھٹوں کو نکال دیں گے تو گائیز دادی نے نیچے دیکھئے کیا رکھا تھا تو یہاں سے اوپر چلتے ہیں ابھی ان پھٹے اور نکالنے ہیں مجھے تو سامنے رہا گائیز تو یہ میں نے نکال دیا اور اسے میں یہاں لگا رہا ہوں گا تو گائیز دادی بھی آ رہی ہے تو جلدی سے میں لگاؤں گا اوہ شیٹ گائیز دادی کا خوف اتنا تھا کہ میں نیچے گر گیا کوئی نہیں گائیز تو اس پوتلوک ہونے کا نیچے چلتے ہیں تو گائیز یہ دادی ایک دم سے میرے سامنے آ رہی ہے پھر سے چلتے ہیں یہاں سے تو پھر سے گائیز دادی 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 پلیز ایسا مت کر دادی تو گائیز یہ چوتھا دن ہے دادی نے مجھے لگتار دو دن تو مار دیا تھا اب میں نیچے سے ہو کر جاؤں گا تو دادی کو یہاں سے چکمہ دوں گا پہلے تو مجھے نہیں لگتا دادی کہاں گئی ہے کبھی بھی آ سکتی ہے تو اس سے پہلے اس کام کو ہی کرتے ہیں سامنے تو اسے نیچے گر آ دیں گے تو اسے آپ نے دیکھیں دادی اور ہم چلے یہاں سے سامنے اور میں نے نیچے شارگن رکھی ہے اسے اٹھا لوں گا میں تو گائیز کہاں تھی وہ شارگن تو 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 گائیز تو یہ رہی شارگن اور اسے میں جلدی سے نیچے ریلوڈ کر لوں گا اب مجھے دادی سے بچ کر ہی رہنا پڑے گا تو دادی کو بلا لیتے ہیں تو جلدی سے آجا دادی تو سامنے اس دیرے سے دادی نکل گئی تھی تو میں نے دادی کو مار دیا اور اپنی اس شارگن کو بھی ریلوڈ کر لیا تو اب جائیز زیادہ مجاک نہیں کرتے ہیں اب سیریس بات کرتے ہیں تو چلتے ہیں سیدھا اس شارگن کو لے کر اوپر تو اس سے پہلے یہاں پر دیکھتے ہیں باقی کا سمان اسے بھی آن کر کے رکھتے ہیں مجھے سپائیڈر کی کی بھی ضرورت ہے تو یہاں دیکھتے ہیں تو یہ رہا ہم بیپن کی تو چلے بیپن کو بھی نکال دیتے ہیں نیچے تو سامنے ہی یہ رہا تو یہ ہم نے کروس وہ اٹھا لیا تو یہ اس کا ڈارٹ بھی اٹھا لیا تو بیسے میں نے ان کو چیک کیا تھا تو لگتا ہے کہ دادی آ چکی ہے تو مارتے ہیں دادی کو تو سامنے دیکھیں گائز دادی تو اسے پھر سے ریلوڈ کرتے ہیں اور چلتے ہیں جلدی سے یہاں بھی دیکھیں گے کیا ہے تو یہاں کچھ نہیں تو اس سے ٹرائے کرتے ہیں سامنے مارنے کی تو گائز اس سے تو کچھ نہیں ہوا چلو اسے نیچے فینگ لیتے ہیں اور اب مجھے شورڈ گن کو اٹھانا پڑے گا یہیں کہیں ہے تو یہ ری شورڈ گن تو شورڈ گن کو اٹھاتے ہیں اور دادی کو بھی دیکھیں گے تو اس سے پہلے اوپر چلیں گے اسے سائڈ کر کے رکھیں گے اور سامنے ہی دادی آ رہی ہے شاید تو چلنے کی آباس تو آ رہی ہے دیکھیں دادی آ چکی تھی تو دیکھتے ہیں ان ڈرار میں کیا ہے تو پہلے ڈرار میں مجھے کٹنگ پلائر مل چکا ہے تو چلتے ہیں سامنے ہی تو اس کا یوز یہاں پر ہوگا تو اس پائر کو کار لیتے ہیں تو اس کے اندر مجھے ویل کرنک ملا تو اسے نکال لیتے ہیں گیٹ کو یہاں سے فینک دیں گے آگے اور اس پلائر کو بھی نیچے فینک دیں گے اور پلائر فینک دیا اور اٹھاتے ہیں اسے ویل کرنک کو بھی اسے بھی نیچے فینک دیں گے تو یہ ہم نے نیچے فینک دیا اور اٹھا دیتے ہیں شورڈ گن اور چلتے ہیں سیدھا نیچے شورٹ گن کو بھی ریلوڈ کر کے رکھتے ہیں پہلے تو یہ ایم او یہ ریلوڈ ہو چکی تو گائز ہم مجھے بس نوٹ بک کو ڈوننا پڑے گا یہیں کہیں تھی وہ اس سے پہلے دادی کو بھی دیکھتے ہیں تو دادی کے ہسنے کی آواز تو آ رہی ہے پتہ نہیں کہاں گائز دادی تو دیکھتے ہیں دادی کو میں تو نیچے دیکھ رہا تھا دادی میرے پیچھے آگئی ایک دم سے تو دادی کو مار دیا اور اس ایم او کو ریلوڈ کرتے ہیں اور مارتے ہیں سامنے تو سکروڈرائیور نیچے گر چکا ہے اور یہ دیکھئے دادی دادی کو لات سے مارتے ہیں یہاں پہ تو چلتے ہیں ہم نیچے شورٹ گن کو اٹھا لیتے ہیں نیچے سے تو یہ رہی شورٹ گن تو اسے اٹھا لیتے ہیں تو شورٹ گن کو یہاں پھینکے رکھتے ہیں اس سے پہلے مجھے اس سکروڈرائیور کا یوز ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں سامنے کیا ملتا ہے تو یہ رہا راستہ تو یہاں دیکھتے ہیں کیا ہے تو سکروڈرائیور سے سکروڈرائیور تو نکال دیا تو گائز یہاں پر مجھے کار کی مل چکی ہے تو یہاں پر تھوڑا سا شور مچا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے تو لگتا ہے اب دادی بھی کھڑی ہو چکی ہوگی تو یہاں دیکھتے ہیں نیچے کار میں کیا ملتا ہے تو گائز یہ لگ گیا تو یہاں پر مجھے برڈ سیڈ مل گیا تو میں اسے کوئے کو دے دوں گا تو اٹھا لیتے ہیں اسے جلدی سے تو چلتے ہیں سیدھے کوئے کے بہاں پر تو تھوڑا سا شور پھر سے یہاں مچا کر رکھتے ہیں تاکہ دادی یہاں آئے گی اور ہم چلے اوپر پھر سے دیکھتے ہیں دادی کو بھی تو دادی تو یہاں نہیں ہے اور چلتے ہیں اندر اور جلدی سے دیتے ہیں یہاں پر کوئے کو یہ تو یہ بھر دیا اور سامنے ماسٹر کی بھی مل چکی گائز اور چلتے ہیں ماسٹر کی کو لے کر سیدھا مین ایریا میں پھر سے تو ماسٹر کی کو بھی میں بہیں پھینک کے رکھوں گا اور سارا سمان میرا ایک ہی جگہ پر ہوگا تو یہ میں نے ماسٹر کی کو بھی یہاں پھینک کے رکھوں گا تو یہ پھینک دی تو شورٹ گن کو اٹھاتے اور اسے ریلوڈ کرتے ہیں تو یہ ایمو تو ایمو سے شورٹ گن کو ریلوڈ کر کے رکھ دیا تو دادی کو بھی دیکھتے ہیں دادی شاید یہاں کہیں آ رہی ہے تو تھوڑا شور مچا دیتے ہیں تو یہ رہی سامنے دادی تو دادی کے بج گیا شورٹ تو شورٹ گن کو ریلوڈ کر کے یہاں پھینک دیا میں نے اور ڈھونڈتے ہیں اس بک کو تو بک مجھے یہاں کہیں ملے گی تو بک یہ رہی گائز تو چلتے ہیں اس بک کو لوگر سیدھا اوپر رکھ دیتے ہیں سامنے ہی اور مانگتے ہیں سپائیڈر گرینی کی کی تو یہ ہم نے بک رکھ دی اور ریموٹ کنٹرول کو اٹھاتے ہیں اسے یوز کریں گے ہم تو مجھے ابھی بھی کافی نزدیک جانا پڑے گا اس کے تو چلو گائز یہ دور تو نکل چکا ہے تو نکالتے ہیں تو سامنے مجھے کار بیٹری مل چکی ہے تو کار بیٹری کو بھی یہاں پھینکے رکھتے ہیں اور مجھے ایک اور بیٹری مل چکی ہے شاید یہ دور بیٹری ہے تو یہ بھی میں نے لگا لی تو اٹھاتے اس کٹنگ پلائر کو کارتے ہیں تار تو یہ ہم نے تار کار لی اور یہ بھی کارتے ہیں تو اب میں نے دونوں ہی تار کار لی ہے تو اسے یہاں فینک کے رکھتے ہیں تو سامنے سکرو ڈرائیبر ہے اسے اٹھا لیتے ہیں اور یہاں پر تھوڑا سا شور مچا لیا اور چلتے ہیں سکرو ڈرائیبر کو یہاں سے اٹھا کر سیدھا اوپر اب تک شاید سپائیڈر کی بھی مل چکی ہے تو اس بوڑی گرینی نے مجھے سپائیڈر کی بھی دے دی ہے تو اسے میں یہاں فینک کے رکھوں گا اس پیشل کی کو اٹھاتے ہیں تو اس پیشل کی کو بھی یہاں فینک کے رکھتے ہیں تھوڑا سا شور مچا لیں گے تو چلتے ہیں اس پیشل کی کو اٹھا کر یہاں سے سیدھا جہاں پر اس کا یوز ہوتا ہے تو جلدی سے اوپر چلتے ہیں تو میں نے گرینی کو بھی میری بوڑی دادی ہے اسے بھی نیچے چکمان دے کے رکھ دیا ہے اور ہم چلتے ہیں سیدھا ہی تو یہ رہی گائز سپائیڈر کی بھی نیچے ہے تو اس سے پہلے اس پیشل کی کو اوپر لگا لیتے ہیں تو گائز سامنے میں نے اسے گرا لیا اور میں چھپ جاتا ہوں اس باکس میں اور دادی کو دیکھوں گا تو سامنے رہی دادی دادی ابھی بھی مجھے ڈھونڈ رہی ہے تو چلیے دادی کو نیچے جانے دیتے ہیں اور یہاں سے ہم نکل جائیں گے تو شاید دادی نکل چکی نیچے اور ہم بھی یہاں سے نکل جاتے ہیں باہر تو لگا لیتے ہیں یہاں پر گائز یہ سپیشل کی کا یوز کر دیا تو سامنے دیکھئے سامنے سپائیڈر بھی ہوتا ہے تو سپائیڈر سے بچ کر رہتے ہیں تو ابھی میرے وہاں سپائیڈر کو کھلانے کے لیے میٹ نہیں ہے اور میں چلتا ہوں نیچے تھوڑا سا شور مچا لیا میں نے یہاں پر اور دادی کو بھی دیکھتے ہیں یہاں آئے گی دادی اور میں نیچے چلا تو سامنے دیکھئے دادی بھی تو گائز شیٹ یہاں پر دادی کے ٹریپ میں پھکتا یار گائز دادی نے مجھے مار دیا اور یہ میرا لاسٹ ڈے اب تو اب مجھے بلکل سیپلی کھلنا پڑے گا تو چلتے ہیں دادی کو دیکھتے ہیں پہلے دادی کہاں ہے لگتا ہے دادی ابھی اوپر ہی ہے تو چلتے ہیں سیدھا نکالتے ہیں دور کو تو اب میرے بان لاسٹ ڈے ہے تو بچ کے کھلنا پڑے گا گائز اب باقی کچھ نہیں رہا تو تھوڑا سا شور مچا لیتے ہیں تو یہ میں نے شور مچا لیا اور اوچھلتے ہیں سیدھا اوپر تو اب مجھے دوسرے راستے سے ہو کر جانا پڑے گا تو شورڈ گن کو بھی اٹھا لیتے ہیں تو دادی کو مارتے ہیں اب دادی سے بچ کر ہی رہنا پڑے گا تو میں نے دادی کو تو مار دیا اور چلتے ہیں سیدھا اوپر سپیشل کی کو سپیشل کی نہیں سپیڈر کی کو اٹھاتے ہیں تو یہ رہی گائز سپیڈر کی اور جلدی سے یہاں سے چلتے ہیں شورڈ کٹ تو یہ میں اٹھ چکا اور سپیڈر کی کو یہاں لگاتے ہیں تو یہ میں نے سپیڈر کی لگا لی اور سارا سمان جو بھی ہے اسے اٹھا کر سیدھا فینک دیں گے ہم سامنے سے نیچے تو یہ رہا میرا ویل کرنک یہ تو فینک دیا اب باقی کا سمان تو یہاں پر سامنے ہی میرا سکریو ڈرائیبر ہے اسے اٹھا لیتے ہیں تو یہ میں نے سکریو ڈرائیبر اٹھا لیا اور چلتے ہیں سیدھا اسے لے کر نیچے تو پھینکتے ہیں یہاں سے سکریو ڈرائیبر نیچے تو یہ نیچے نہیں گیرا پھر سے ٹرائے کرتے ہیں تو یہ گر چکا نیچے تو اٹھا لیتے ہیں ویل کرنک بھی اور چلتے ہیں سیدھا ہی نیچے اس سے پہلے یہاں پر میں میں اسے کھول کے رکھتا ہوں تو یہ جالی ہے تو اسے میں نیچے پھینگوں گا تو یہ گائید نیچے گر گئی اور چلتے ہیں سیدھ آگے تو سامنے دیکھئے گرینی کی پیٹ سپائیڈر گرینی تو جلدی لگا لیتے ہیں یہیں پر تو یہ رہا تو یہ میں نے لگا لیا تو ویل کرنک کا یوز ہو چکا ہے اور دیکھتے ہیں سپائیڈر گرینی کو بھی تو یہاں دیکھتے ہیں اس واکس میں کیا ہے تو گائیز یہاں پر مجھے فلے ہاؤس کی بھی مل چکی ہے تو سپائیڈر گرینی یہیں دیکھئے اب مجھے کافی سیفلی کھرنا پڑے گا اس گیم کو تو یہ میرا لاسٹ ڈے ہے تو جانے دیتے ہیں سپائیڈر گرینی کو تو گائیز سپائیڈر گرینی تو چلی گئی اور یہاں پر دیکھیں گے کیا ہے تو یہاں پر مجھے میٹ مل گیا تو چلی میٹ کی تو ابھی مجھے کوئی ضرورت نہیں پہلے اس پلی ہاؤس کی کی کو گاڑی والے راستے پر پھینکے رکھتے ہیں گرینی کا گراج جو ہے دادی کا گاڑی والا تو یہ رہا تو یہاں سے میں نیچے پھینکے رکھوں گا تو یہ میں نے نیچے پھینک دی تو چلتے ہیں باقی کا سمان دونتے ہیں اس سے پہلے اور سپائیڈر گرینی کو بھی دیکھتے ہیں تو سامنے ہی یہاں پر دیکھتے ہیں کیا ہے تو یہ رہا تو یہاں پر کچھ نہیں تو سامنے والے باکس میں یہاں بھی ایک باکس ہوتا ہے تو یہ رہا باکس تو یہاں پر مجھے کاؤکویل تو مل چکا گائز تو چلتے ہیں اسے لے کر اور دیکھتے ہیں سپائیڈر گرینی کو بھی تو سپائیڈر گرینی یہیں کہیں ہوگی تو یار یہ بھول گلیا بھی ایک تو قطرناک چیز ہے تو چلیے اسے یہاں پھینک کے رکھوں گا میں تو یہ میں نے یہاں پھینک لیا اور سپائیڈر گرینی کو بھی دیکھتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا سپائیڈر گرینی ہے تو چلتے ہیں لیپٹ سے اوپر اور نکالتے ہیں یہاں پر تو لیپ تو اوپر چلی گئی تو چلتے ہیں سامنے دیکھتے ہیں انس باکس میں تو نمبر ٹو میں تو یہاں پر مجھے وٹر میلون مل چکا گائز تو اب مجھے بس پیڈ لاک کی کی ضرورت تو میری گیم آلموسٹ کمپلیٹ ہو جائے گی تو میں ڈور ایسکیپ کر پاؤں گا جو مین ڈور ہے تو سامنے سپائیڈر گینی تھی گائز تو بچیا یہاں دیکھیں سپائیڈر گینی تو سپائیڈر گینی کو باٹر میلون کھلاتے ہیں تو چلی گائز سپائیڈر گینی تو چلی گئی تو ہم بھی چلتے ہیں جلدی سے سیدھا تو گائز یار کہاں جا رہا ہوں تو گائز بچ گیا سپائیڈر گینی نہیں تھی اور نکلتے ہیں سیدھا تو یہ رہا یہاں سے چلتے ہیں اور وٹر میلون کو لے کر چلتے ہیں سیدھا پلے ہاؤس والے راستے پہ اور گینی کو بھی دیکھتے ہیں تو گینی تو اوپر ہی ہوگی شاید تو تھوڑا سا یہاں پر شور مچا لیں گے تو گائز یہ شور مچا لیا وٹر میلون کو فینک دیا اور میں چلا سامنے سے ہو کر سیدھا پلے ہاؤس والے راستے پہ اور کر لیتے ہیں اسے تو دیکھتے ہیں اس کے اندر مجھے کیا ملتا ہے اگر اس کے اندر مجھے پیڈ لاک کی ملی تو گائز تو میرا ڈور ایسکیپ ہو جائے گا تو گائز فائنلی مجھے پیڈ لاک کی تو مل چکی اور چلتے ہیں تھوڑا سا شور مچائیں گے یہاں پر اور نکال لیتے ہیں ڈور تو اسی کے ساتھ میں نے گرینی کے ڈارک موڈ کو لاسٹ ڈے پر کمپلیٹ ہی کر دیا ہے بس مجھے اس پیڈ لاک کی کو سامنے لگانا ہے آئی نیڈا ماسٹر کی یار گائز اوپر لگتی ہے شاید یہ رہی تو یہ لگ گئی ماسٹر کی اٹھاتے ہیں اور میں نکل گیا اس گھر سے تو فائنلی گائز میں نے گرینی کے گھر سے اپکیٹ کر لیا وہ بھی ڈارک ہارڈ موڈ میں تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں ایک اور نیڈنے کے ساتھ